بیار یہ جو تم نے آج لما فکریاں میں بات کرنی ہے کراچی میں اجرتی قاتلوں کی چاندی یہ کیا چکر ہے بھئی چاندی کیسے ہو گئی چاندی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کراچی کے شہری جو پہلے ہی تارگٹ کلنگ اور سٹریٹ کرائمز کی ایک ویو کی وجہ سے پریشان تھے پچھلے ایک سال میں اس شہر میں یہ جو اجرتی قاتل اور پیشاور قاتلوں کا راج ہے اس نے اس قدر خوفناک صورت اختیار کر لی ہے کہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ اب تو گلی محلوں میں بعض مخصوص علاقوں کے گلی محلوں میں یہ لوگ گھروں پہ دستک دے کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بندہ تو نہیں قتل کروانا یہاں تک نوبت آ چکی ہے درباد اکھڑکا کہ یہ قتل کرنے والے ہیں یہ بنی پیڑی ڈھوکنے والے ہیں یار بلکل اسی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ دھندہ جاری ہے پورے کراچی شہر میں اس وقت چوبیس سے زیادہ گروہ ہیں جو اس دھندے میں ملوث ہیں اور وہ لوگ اس قدر بے شرمی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ کہ تقریباً پچاس ہزار روپے سے لے کر بیس لاکھ روپے تک وہ وصول کر رہے ہیں سپاری کے نام پر ایک قتل کرنے کا تو یہ انکشاف کب ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ دھندہ تو بہت دیر سے جاری تھا لیکن سولہ اگست کو دو ماہ پہلے جب یہ ایک واردات ہوئی تھی اس وقت کسی ریٹائرڈ فوجی کا قتل ہوا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی کسی پیشاور عجرتی قاتل کا کام ہو سکتا ہے لیکن جب تفتیش کی گئی تو پتا چلا کہ اس ریٹائرڈ فوجی کو اس کی بیوی نے قتل کروایا تھا پچاس ہزار روپے دے کے اسی وقت اگر تفتیش صحیح خطوط پر کی جاتی تو شاید بہت سارے جو معاملات تھے وہ سامنے آ سکتے تھے لیکن وہی جو روایتی پولیس کی بے ایسی ہے وہی کیا گیا کہ ایک عجرتی قاتل کو گرفتار کیا گیا اور اس ریٹائرڈ فوجی کی بیوی کو گرفتار کیا گیا یہ زہمت نہیں کی گئی کہ اس پورے گروہ کو انرث کیا جائے اس پر آتھ ڈالا جائے نہیں تو یہ کس طرح دیتے ہیں یہ قتل کرنے کا معافضہ یہ جو سپاری تم کہے سائنٹیفک طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے مختلف علاقوں میں ان کے ایجنٹس پھیلے ہوئے جو گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے بدماش ہیں ان کے لنکس ہیں ان گروہوں کے ساتھ اور وہ گلی محلے کی سطح پر یہ تلاش کر لیتے ہیں کہ کہیں پر اگر کاروباری رکابت موجود ہے کوئی خاندانی جھگڑا موجود ہے یہ لوگ خود جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ اگر بندہ مروانے ہیں تو اتنے پیسے ہیں اور وہ بات تیہ کر دی جاتی ہے جا کے خفیہ انداز میں اور اس کی جس کو قتل کرانا مقصود ہوتا ہے اس کی ایک تصویر دے دی جاتی ہے اور جو رقم تیہ پاتی ہے اس کا نصف پہلے دے دیا جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ قتل کے بعد دیا جاتا ہے اس طرح ہم ہندوستانی فلموں میں دیکھتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے یہ سارے ٹھکانے اور بڑے بڑے گروہ جو ہیں یہ پولیس کے علم میں خاند کراچی کے کچھ علاقے تو ان کے لئے اس قدر سیف ہیونز ہیں کہ وہاں پر پولیس کو علم ہے کہ یہاں پر پیشاور اجرتی قاتل موجود ہے لیکن پولیس کاروائی کرنے سے گرہزہ رہتی ہے ان علاقوں میں مچھر کالونی ہے بلال کالونی ہے اورنگی ٹاؤن ہے ابراہیم حیدری ہے سوراب گوٹ ہے سرجانی ٹاؤن ہے بلدیا ٹاؤن ہے اتحاد ٹاؤن ہے اور گل بھگ یہ وہ سارے علاقے ہیں جہاں پر ان کے جو پیشاور قاتلوں کے گروہ موجود ہیں پولیس کے علم میں ہے تو گروہ کون کون تھے جن کے کراچی کا جو سب سے بدنام گروہ ہے نا عجرتی قتل کے حوالے سے وہ بنگالی مافیا ہے وہاں پہ جس کا انہوں نے ایک کارندہ تو ایک ماہ پہلے مچھر کالونی سے گرفتار کی ہے آخبار میں آیا تھا بابل بنگالی لیکن اسی گروہ کا جو سرغنا ہے نا وہ آیوب بنگالی ہے اس تک پولیس نہیں ابھی تک پہنچ سکی اس کے علاوہ بھی کئی علاقوں میں مخصوص قسم کے گروہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں بڑے بڑے وہاں پہ گینگسٹرز موجود ہیں مطلب مچھر کالونی میں میاں عرف پاکی ہے ابراہین حیدری میں فخرو بنگالی ہے پھر سوراب گوٹ میں زاکر شاہ کا گینگ کام کر رہے ہیں لیکن پولیس ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کر پا رہی نہیں تو یہ قاتلوں کی کھیپ تیار کیسے ہوتی ہے یار اتنے گینگ بن گئی یہ کس طرح بن گئے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے یار ایک اندازے کے مطابق یہ جو چائلڈ ویلفئر کے لیے انجیوز کام کر رہی ہیں نا انہوں نے ایک رف سی سٹڈی کی ہے جس کے مطابق صرف کراچی شہر میں پچاس ہزار سے زیادہ ایسے کم عمر نوجوان ہیں جو بچارے رات کو سڑتوں پہ سوتے ہیں ان کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے کوئی چھات نہیں ہے اس لیے وہ بچارے مجبور ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس طرح کی چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے کے لیے اور وہ چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرتے کرتے بڑے بڑے کیس کرنے کے لیے یہ جو گینگز ہیں یہ ان کو دیکھ لیتے ہیں تلاش کر لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے ان بچوں کو نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹارگٹ کلنگ میں ان کی چاندی کیسے ہو جاتے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں ان کے لیے ٹارگٹ کلنگ جب شروع ہوتی ہے تو ان کے اصل میں ہی ڈیز شروع ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا نا جو بھی ایک دن میں آج دس افراد ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہو گئے میڈیا پر بھی یہی آتا ہے پولیس کو بھی یہ کہہ کر سارے جو قتل کی وارداتیں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنا آسان ہو جاتا ہے حالانکہ ایک اندازہ یہ ہے کہ اگر آج ایک دن میں دس وارداتیں ہوئی ہیں تو کم از کم پانچ وارداتیں ایسی ہیں جو ٹارگٹ کلنگ کا شاخصانہ نہیں تھی بلکہ یہ جو اجرتی قاتل ہیں انہوں نے اپنا کام دکھایا ہوتا ہے اب تک اس سال میں پانچ سو تئیس لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں اور پولیس آفیشلز کا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان میں سے نصف سے زیادہ لوگ وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ نہیں بنے تھے بلکہ انہی اجرتی قاتلوں کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے نہیں تو پولیس یہ رپورٹ تو بنا لیتی ہے تو پکڑتی کیوں نہیں جین کو آج ہم نے یہ اخباری اطلاع دیکھ کے یہ رپورٹ مرتب کرنا شروع کی ہے نا تو ہم نے بات کی ہے کچھ پولیس آفیشلز کے ساتھ ہائی اپس کے ساتھ انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو گروہ ہیں جو اجرتی قاتلوں کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کے کرندوں کو تو گرفتار کر لیتے ہیں لیکن جو ہی ہم ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں بڑے گروہ تک یا ان کے گینگسٹرز تک تو ہم ہمارے اوپر سیاسی دباؤ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے قدم رک جاتے ہیں تو پھر کیوں یہ تم نے سیگمنٹ کیا ہے اس پر کیوں بحث کیا ہے بریک لو فٹا فٹ ہمیں اپنا فرض تو پورا کرنا ہے نا کہ حالات کی سنگینی کی طرف ہم مسلسل توجہ مبزول کرواتے ہیں اپنے ہائی اپس کی ہائی اپس ہی تو پٹن نہیں دیتے تو پھر توجہ کی کیا ضرورت ہے یار اتنی جلدی مایوس بھی نہیں ہو جانا چاہیے ناظرین گیاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یار یہ پنجہ ہزار میں قتل کر دیتے ہیں کوئی دو تین سو پہ پھینٹی لگا دیں کسی کو ریٹ تو یہی بنتا ہے یار میں جب بھی ملے سے سکوٹر پہ نکڑتا ہوں ایک لڑکا آوائی لگاتا ہے کہ جیزی صاحب مو گر جائے گا پشلی سیٹ پہ راکھ لیں